بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں آج آپ کے لئے میں نانگوش کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ انڈین ریسپی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے یہ تو یہاں پہ جی سرسو کا تیل کا استعمال ہوگا اور میں نے لے لیا ہے ایک پیالی سرسو کا تیل اور اس کو اچھے سے گرم کروں گے جب یہ بہت اچھے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پیاس پیاس میں نے بڑے سائز کے لیے تھے تین کیونکہ اس کے اندر گریوی کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے پیاس زیادہ استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ براؤن کر لیں گے پیاس تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھا پیاس ہو گیا ہے براؤن اس کو نکال لیں گے بلکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے سرسو کے تیل میں یہ کھانا کھایا ہے بلکل بھی فیل نہیں ہوگا اور سرسو کے تیل میں ہی بنائیے گا بہت مزے کا بنے گا اب یہاں پہ سارے پیاس نکال لیتے ہیں پیاس نکال لیے جی ایک کٹوڑی میں میں نے لے لیے ایک ٹی سپون حلدی اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا مکسچر بنا لیوں اور اس کو ہم ڈالیں گے جو ہمارا پیاس کا آئل بچا ہوئے اس کے اندر ڈالیں گے اب اس آئل کے اندر ڈالیں گے پیاس اور سوری اس کا مکسچر حلدی کا اور فوراں سے لیٹ لگا دیں گے تاکہ اوپر چھیٹے نہ آئیں اب اس کو ڈالنے کی وجہ یہ کہ جیسی حلدی ڈالیں گے نا یہ آئل حلدی پکے گی آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ سرسو کے تیل میں بنائے سرسو کا تیل اچھے سے پک جائے گا تو یہاں پہ اب اس میں ڈالوں گے کھڑے گرم مسالے جس کی اندر میں نے تیز پتے لے لیے ہیں کالی مرچے لے لیے ہیں اور دارچینی موٹی الائچی جائفل جاویتری اور زیرہ اور چھوٹی والی الائچی یہ سب کھڑے گرم مسالے اس کے اندر ڈال دیں گے بس یہاں پہ ان کو مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے خوشبو آج ہے جیسی کھڑے گرم مسالے پکیں گے تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی گوش بیپ لیا ہے میں نے ایک کلو ایک کلو میں نے بیپ ڈال دیا ہے بون کے ساتھ لیا ہے میں نے آپ بون лес بھی لے سکتے ہیں میں نے بون کے ساتھ لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ بھونیں گے لسن ادھر کا پیس ڈال کر تقریباً ڈیڈ ٹیبل سپوون لسن ادھر کا پیس تھا یہ میں نے اس کے اندر ڈالا اور اچھے طریقے سے اس کو ساتھ بھون لیا اب اس کے اندر دوبارہ پیاز جائیں گے اس ڈش میں جو ہے ریسپی میں دو بار پیاز جاتا ہے اب اس کے اندر یہ ایک میں نے بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اور کافی بڑے سائز کا تھا ایک پیاز لیا میں نے اور اس کے اندر میں نے سلائس کر کے ڈال دیا اگر آپ کے بس بڑے سائز کا ایک پیاز نہ ہو تو آپ دو سے تین چھوٹے سائز کے جو پیاز ہے وہ لے لیں کٹنگ کر کے وہ ڈال دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھونتے رہیں جتنا زیادہ یہ سٹارٹنگ میں بھوننا جائے گا اتنا ہی اچھا ہوگا اب اس کے اندر مرچ ڈال دی میں نے ایک ٹیبل سپون کیونکہ یہ مرچ بہت تیز ہے ایک ٹیبل سپون مرچ ڈال دی اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سوکا دھنیا ڈالا ہے پیساوہ اور نمک ٹیس کے حساب سے اور یہ پیساوہ کھوپ رہا ہے دو چمچ دو ٹیبل سپون ہے یہ ڈال دیے اچھا مرچ آپ اپنے حساب سے رکھیں میں نے بلکل کم مرچ رکھی ہے کیونکہ زیادہ نہیں استعمال کرتے اور یہ کشمیری مرچ کا پاودر ہے جو کہ ایک ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیے اس کا کلر آنے کا کیونکہ یہ والا جو سالن ہے بڑا ریڈ ریڈ سا بنتا ہے بہت اچھے سے بھونیں گے اویل جو ہے اس کا ہم نے سیپریٹ کرنا ہے اب بھون لیا ہے اویل سیپریٹ ہو گیا اب اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ پریشر کو کرکا استعمال کر رہے ہیں یا پتیلی میں بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ پانی ڈال دیں اب یہاں پہ میں نے جو براؤن کیوی پیاس ہی وہ لے لی اور ایک میں نے ہینڈ فول لیا ہے کاجو اور اس کے اندر میں یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پیس ہوں گی ساتھ ہی اس کے اندر اب لیں گے دہی ایک پیالی یہ میں نے پوری دہی کیلئے اور تھوڑا تھوڑا دہی ڈال کے بھی ساتھ ہی اس کا ایک مکسچر تیار کر لیں گے میرے پاس یہ گرائنڈر چھوٹا ہے تو میں دو بیچ میں کر کے پیس کے اچھے سے اور اس کو میں ایک پیس بنا لوں گی تو یہاں پہ پیس بالکل تیار ہے گوشت جو ہے یہاں پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے گوشت کو پکایا ہے ہلکی سی آنچ پہ گل آیا ہے جب یہ گل گیا ہے اور اس کو میں نے بھوننا ہے بھون کے دیکھیں آئل نکلے اچھے اس ریسیپی میں آئل بہت زیادہ ڈالتا ہے تقریباً دو پیالی آپ اس کے اندر آئل ڈالیں اگر آپ کو آئل اوپر تری پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں نے بہت نارمل ڈالے اس ریسیپی میں آئل بہت یوز ہوتا ہے اب جو کاجو کا اور پیاس کا مکسچر تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا اور اس کو مکس کیا اور اپنے حساب سے جتنی آپ کو گریوی چاہیے اس حساب سے اس میں پانی ڈالیں گے اب اس میں دیکھیں کچھا پیاس بھی گیا ہے براؤن ہواوا پیاس بھی گیا ہے کاجو بھی گیا ہے دیئی بھی گیا ہے تو اس کی بہت اچھی گریوی بنتی ہے بہت زیادہ اس کی گریوی بنتی ہے اب آپ اس حساب سے ہم اس میں ڈالیں گے پانی جتنی گریوی ہم نے رکھنی ہے تھک رکھنی ہے یا تھوڑی سی تھین رکھنی ہے جس طرح بھی یہ آپ کو پسند ہے اتنی اس میں گریوی رکھیں اب جی یہاں پہ میں نے دیکھیں باول میں جو مکسٹر لگا تھا اس کو میں نے پانی ڈال کے ڈالا اور تقریباً ایک کپ میں اس کے اندر اور پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے پکاؤں گی تاکہ اس کا اوئل اوپر آ جائے اچھا یہاں پہ میں نے اب یہ پھول مکھانے کا استعمال کیا پھول مکھانے اس میں ڈالتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں پتہ نہیں کیوں مجھے یاد نہیں رہا پھول مکھانے میں نے ابھی نہیں ڈالنے تھے اور میں نے پھول مکھانے ڈال دی ہیں پھول مکھانے تھوڑا لاسٹ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اوپر اوپر نظر آ رہے ہوں ٹھیک ہے یہ مستیک مجھ سے ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ یہ نوکے کریں تو پھول مکھانے آپ تھوڑا لاسٹ میں ڈالیں تاکہ اوپر اوپر نظر آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ جی دیکھیں بہت ہی زبردست نانکوش تیار ہے بہت مزے کی اس کی گریوی بنی ہے اور بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بس اوپر سے کوئی گرم مسال ہم نے نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کیونکہ کھڑے گرم مسالے ڈالے ہیں اس کا فلیور اس کے اندر ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کا ہے بہت اس سے ٹرائز ضرور کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے یہ تو یہاں پہ جی ہمارا نانگوش بالکل تیار ہے اور امید ہے کہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اسے بنائیں گے دیکھیں گے بڑی ہی ایک زبردست یہ ریسپی ہے اور میرے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا بہت زیادہ پسند آیا تھا بہت اچھا لگا تھا تو آپ بھی اسے بنائیں اور اسے ٹرائے کریں تو اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے اسے سرسو کے آئل میں بنایا ہے اور بلکل بھی فیل نہیں ہوگا چلیں جی اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حافظ